اسلام علیکم کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جارہی ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا آپ کے گھر میں رکس کی تنگی ہے بے برکتی ہے کرزدار ہیں اس کو نیک نیتی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی نمک لے لینا ہے باوضوح حالت ہو جائیں اور ساتھ ہی ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اکیس مرتبہ آپ نے علم نشرہ کی صورت کی تلاوت کرنی ہے اور اکیس ہی مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھ لینا ہے ساتھ ہی اکیس مرتبہ آپ نے یا کریموں کا ورد کر لینا ہے اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر اس پر پوک مار کر اسے کالے یا سفید کپڑے میں باندھ کر کسی مناسب جگہ پر رکھ دینا ہے اور ساتھ ہی سارا نمک نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا بچا لینا ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو استعمال کر لینا ہے مکس کر کے انشاءاللہ آپ جس نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بابرکت نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے اس کی آیات میں بہت 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 فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ جو عمل کیا جائے جو بات شیئر کی جائے انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ کریے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس عمل سے کتنا فائدہ ہوا ہے اللہ حافظ